ہے انہیں سزا ملنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہاں اور زیادہ عالمیہ کئی سالوں سے یہ جاری ہے کوئی بھی مرے انکاؤنٹر کے نام پر ملٹنسی کے نام پر ان کے جو یہاں کے رہنے والے ہیں جو ان کے احباب ہے اکارب ہے رشتہ دار ہیں ان کو ایک ڈیگنیفائیڈ بیوریل سے بھی دور رکھا جاتا ہے جو کہ ایک لیجٹی میٹ کانسیوشنل رائٹ ہے ہر شہری کا وہ کوئی ایسا نہیں کوئی تربداری نہیں کوئی فیور نہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر ایسا نہیں کیا گیا کئی بہانے ہیں کووڈ کے نام پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لا لارڈر کے نام پر آپ کسی کو جنازہ پڑھنے سے بھی بیوریل سے بھی روک سکتے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے یہ قانون کے دائرے سے باہر ہے آئین کے دائرے سے دائرے سے باہر ہے اور نیچرل جیسٹس کے دائرے سے باہر ہے اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نے یہ بھی چاہا تھا کہ ہم ان لوائکین کے پاس جا کر تازیت کر لیں ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں انہوں نے مطلع کیا سیکیورٹی جو محافظ ہیں ان کو انہوں نے واپسی جواب دیا کہ اجازت نہیں ہے یہ آپ جان سکتے ہیں کہ ہم ہم ان کے دکھ میں ہم کوئی سیاسی یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم سجانی کی بات نہیں ہے یار یہ آنسو باٹنے کی بات ہے شیئر کرنے گم شیئر کرنے کی بات ہے تازیت کرنے کی بات ہے ہم نے وہ چاہا لیکن بہرحال ہماری دڑکھنیں ان احباب کے ساتھ ہیں ان کے اقارب کے ساتھ ہیں یہ درد صرف ہمیں نہیں یہ درد ہر شہری کے لئے ہے ہر شہری کے دل میں ہے پورے جمہو کشمیر میں آج ماتم ہے اور اسی لئے سب سے بڑی چتاوینی ہے ہم سب کے لئے اور اسی لئے ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ملک کی سلامتی کے نام پر اگر کیا جائے ہم عوام سے بھی پورے ملک کے عوام سے سبل سوسائٹی سے پورٹیکل پارٹیز سے جری سری سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کیا عام شہریوں کو ہلا کرنا قومی سلامتی کے لئے ضروری ہیں کیا یہاں تک اب بات پہنچ گئی یہ ہمارا سوال ہے ہماری اپیل ہے پوری سوسائٹی کے ساتھ پورے ملک کے عوام کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا آج ڈاکٹر صاحب ایک چٹھی جائے گی ایک ارزداش ہم بیجھیں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے جو ہمارے چیئرمین ہیں پی اے جی ڈی کے اور اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کریڈیبل تحقیقات ہونی چاہیے یہ نہیں کہ مجسٹیریل جنہوں نے کیا جس انتظامیہ نے کیا وہی اب منصب بھی بنے وہ ہمیں منظور نہیں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک کریڈیبل انکائری ہونی چاہیے جو ہماری نظر میں صرف جیڈیشل انکائری انکائری ہی ہو سکتی ہے اور جو گناہگار ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ان کو کیفری کردار تک قانون کے دارے میں قانون کے سکنگے میں لایا جانا چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہے کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو ہماری نظر میں وہ لا وائلیٹرز ہیں لا وائلیٹرز ہیں اگر کوئی لا وائلیٹر ہوتا ہے ابھی کانسٹوشن ہمیں بتا رہا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہاں اور زیادہ عالمیہ کئی سالوں سے یہ جاری ہے کوئی بھی مرے انکاؤنٹر کے نام پر ملٹنسی کے نام پر ان کے جو یہاں کے رہنے والے ہیں جو ان کے احباب ہے اکاریب ہے رشتہ دار ہیں ان کو ایک ڈگنیفائیڈ بیوریل سے بھی دور رکھا جاتا ہے جو کی سامنا کرنا پڑا ہمارے محصوم شہریوں کو راول پورا میں جہاں تین انوسنٹس مارے گئے آنارم اسی صورتحال کا بدنشیب صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے آج ہم یہاں جمع ہوئے محبوبہ جی نا آسے کی اس لئے کہ انہیں گھر میں ہی نظر بند رکھا گیا ہے جو حد درجہ کنڈم نیبل ہے حفظوصناک ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے پہلے بھی اپنے بیانات میں الگ الگ یہ سلسلہ ایسی تباکن وارداتوں کا اس پر روک لگنی چاہیے اور یہ صرف ہمارا ہی کنسر نہیں ہے ہر شہری کا کنسر ہر زیہوش کا کنسر عام شہری اپنے آپ کو آج محفوظ نہیں سمجھ سکتا ایسے حالات میں اور قانون شکنی مسلسل ہو رہی ہے قانون کے محفظوں کی طرف سے جو انیکسپٹیبل ہے ہماری پوری سوسائٹی کے لیے ہمارے اندر اقتلاع پھر آئے ہو سکتا ہے الگ الگ نقطے نگاہ سائیسی معاملات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور پر یہ علمناک حاجسہ جو پیش آیا یہ ایک سب سے اہم مسئلہ ہے رہنا چاہیے ہم سب کے سامنے ہم نے مطالبہ کیا کہ جیڈیشل انکائری ہونی چاہیے اب وہ تو جو چلے گئے وہ واپس آئیں گے نہیں لیکن ان کے عیال کو ان کے بچوں کو کم از کم یہ تو تشفی مل سکتی ہے کہ آخر کن گناہوں کی سزا ملی ہے ان موصوم سٹیزنز کو عام شہیوں کو مالک مکان الٹا مدسر تم ہے اور اسی لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آئی سی روش جاری رہی ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا سے شاید ابھی پارلیمنٹ منقد ہونے والی ہے ڈاکٹر صاحب جناب مسعودی صاحب لون صاحب وہاں جائیں گے اپوزشن کو بھی باقی پارلیمنٹ میمبران کو بھی اعتماد میں لیں گے اور اس کے علاوہ یہ کوشش کر لیں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے بھی ملنے کی اور یہاں کی جو یہ صورتحال ہے افسوسناک صورتحال ان کو باقبر بھی کر لیں گے ہم ہر دربازہ کھٹ کھٹ آہیں گے اس درد کو باٹنے کے لیے اور اس میں آپ کوئی لا دلال نہیں ہونا چاہیے کہ جو باڈیز ہیں جو میت ہیں ان کے رشتہ داروں کے حوالے کی جانی چاہیے اس میں ٹائم ٹیبل کا سوال نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے ان رہنمہ ان کی طرف سے بھی یار سرکار سے مخاطب ہو کر بس کرو بس کرو اور یہ تاریخ کا ایک ایک سچائی ہے کہ اگر کبھی گلاس میں پانی ہو زیادہ ہو جائے تو گلاس سے باہر جاتا ہے سبر کا بھی ایک سبر کو اس سبر کو خاموشے مت سمجھو سبر کو شایستگی نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ یہاں سارے پورا کشمیر اب سمجھ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ایک ساتھ ہمارے اندر اختلافی رائی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک ساتھ آواز اٹھائیں گے کہ ہم کشمیر کو کبرستان بننے نہیں دیں گے یہ ہماری رائی ہے اور ہماری اپیل ہے سرکار سے کہ وہ بھی یہ آواز سننے دیر نہ کر لے ہانکیو